بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات گر کے موزی سامین السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے تنگی رزق سے ہر کوئی آجز ہوتا ہے آج کے اس دور میں ہر انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کسی رزق عطا ہو اس کو وافر دولت ملے تو اس کو آج کے وزیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے بالحصوص جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس پورے مہینہ میں اگر آپ اس وزیفہ کو پجر کی نماز کے بعد کر لیں تو با خدا آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ وزیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا ہے یہ عمل آپ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ باقی سال میں بھی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو مالدار بننے کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وزیفہ بتائیں گے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا ہے کامیاب پایا ہے بہت ہی آسان عمل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بات روت شیف پڑے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے حضرت سیدنا گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں سال شجر کی مثل ہے اور رجب اس کے پتے نکلنے کا موسم ہے شوبان پھل بننے کا اور ماہ رمضان پھل توڑنے کا مہینہ ہے رجب مغفرت الہی سے محسوس ہے شوبان شفاعت سے اور ماہ رمضان نیکیوں میں ترقی دینے کے لئے خاص ہے حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کی کیفیت ہوا جیسی ہے شوبان بادل سے مشابہت رکھتا ہے اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوبان کی آہر میں خطاب فرمایا لوگو ایک بہت عظیم اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں شب قدر ہے جو ایک ہزار ماہ سے افضل ہے اس ماہ کے روزے تم پر فرض کیے گئے اس میں شب بیداری کو امدہ قرار دیا گیا اور اس میں ایک فرض کی ادائیگی ایسے ہے جیسے گلام ازاد کر دیا یہ ماہ سبر ہے اور سبر کی جزا جنت ہے یہ گمخاری اور ہمدردی کا مہینہ ہے اس میں ایک خجور یا ایک گونڈ پانی یا دودھ وغیرہ پلانے سے روزہ دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے سامین کرام آج کا جو مجرب عمل ہے مجرب وظیفہ ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو انائد کیا تھا جس کا واقعہ کچھ یوں ہے امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک روز ایک آدمی بارگاہ آلیہ میں حاضر ہوا دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور مو بھی پھیر لیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی محلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں گافل ہو گیا ہے اسی قصد کے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے جب صبح صادق تلو ہو تو یہ تسبیح سو بار پڑھ لیا کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا کچھ مدت بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے مجھے اس کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی وہ تسبیح یہ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ صبح و نماز فجر کی سنتیں ادا کر لینے کے بعد آپ نے سو مرتبہ اس دعا کو جو اس وقت سکرین پر آ رہی ہوگی پڑھنی ہے اس دعا سے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ بار درود شیف پڑھ لینا ہے بے شک آپ یہ سنتیں ادا کرنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں یا پھر فجر کی نماز کے فرائز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آخر پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ العزیز چند دن کی عمل سے ہم آپ کو شرطیا کہہ رہے ہیں یہ عمل آپ کو مالدار بنا دے گا کیونکہ یہ عمل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ آپ کو ان ذرائع سے مال ادا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کا ازمایا ہوا عمل ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد ادا کردہ عمل ہے کسی بھی وظیفہ کو کرنے کے لیے چند باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کریں گے تو ہمارا عمل انشاءاللہ تعالیٰ پر اثر ہوگا جس مقصد کے لیے بھی ہم وظیفہ کریں گے اس مقصد میں انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے دو رقد نماز نوافل ادا کر لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں بے شک آپ ایک بار پڑھ لیا کریں لیکن ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ روایت ہے کہ جب دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اگر اس سے پہلے درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے وظیفہ کرتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا کریں اپنا ذہن کسی بھی گیر ضروری بات کی طرف ڈائی ورلڈ نہ کیا کریں مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں وظیفہ بتائے ہوئے حساب اور تداد کے مطابق کریں آخری بات الفاظ کے عراب کا مکمل طور پر دیان رکھیں ہم اپنی ویڈیوز میں جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عراب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے عراب کے بدلنے سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے اس لئے عراب کا مکمل طور پر دیان رکھا کریں وظیفہ کرنے کے بعد اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے اللہ کے حضور آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا کیا کریں کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت جب یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ لذیذ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی آخر پہ آپ ذلطماثے ہمارے وظائف قملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تحلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک صحابہ اکرام کے واقعات تابعین اولیاء اللہ کے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قوال ذریع خوابوں کی تابعیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گر کو ضرور سبسکرائب کریں